السلام علیکم سٹوڈینٹ ویلکم ٹو بی یو سٹوڈینٹ سیلٹ میں ہوں آپ لوگوں کا انسٹکٹر حضرت ساغر میں نے آپ لوگوں سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ فائنل یئر کا پروجیکٹ جو ہوگا آپ لوگوں کا وہ منشاءاللہ کمپلیٹ جو ہے اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا ہر طرح سے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کی ہر طرح سے فائنل یئر پروجیکٹ جتنے مجھ سے پوسیبل ہو سکے میکسیمم پروجیکٹ میں آپ لوگوں کو بنا کے سکھاؤں گا کہ کیسے فائنل یئر پروجیکٹ ہم نے ڈیویلپ کرنے ہیں اے ٹو زی ویب ڈیویلپمنٹ کے کچھ نیٹورکنگ کے کچھ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے تین کٹیگریز کو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گا انڈرائیڈ ایکچلی انڈرائیڈ میں میں جو ہے وہ پروگرامنگ کرتا نہیں ہوں وہ میرا فیل نہیں ہے اس لیے سوری ٹو سے کہ میں فیل آل اس پہ جو ہے نا فائنل یئر پروجیکٹ بنانا نہیں سکھاؤں گا ابھی جو پروجیکٹ سکھاؤں گا وہ میں ہوں گے ویب ڈیویلپمنٹ اپلیکیشنز اور نیٹورکنگ کے پروجیکٹ اور ڈیٹا ڈیویلپمنٹ کے یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے جتنے پروجیکٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گا آپ لوگوں نے بس مجھے فالو کرتے رہنا ہے میری ساتھ بندے رہنا ہے اور ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے اور جن جن چیزوں کی میں پریکٹس کہوں گا اس چیز کی پریکٹس جو ہے نا آپ لوگوں نے کرتے رہنا ہے اس کے علاوہ جو جو ٹاپکس جو جو میں ویڈیو یہاں پہ ٹیٹوریل آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے اور جن سٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہ آئے وہ مجھے کومنٹ میں ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جتنے میکسیمم مجھ سے کوشش ہو کروں گا کہ جتنے زیادہ پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے حل کر سکا بنا سکا وہ میں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے سکس سے ایٹھ منت کے اندر اندر جتنے بھی ہو سکے میں انشاءاللہ سارے کے سارے بناوں گا بیسکس آپ لوگوں کا کرواتا جاؤں گا میں اپنے پروجیکٹ آپ لوگوں نے کچھ سے بناتے جانا ہے کوئی سمجھ اگر نہ ہے تو آپ لوگوں نے مجھے پوچھ لینا ہے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے پوچھ لینا ہے کہ سرفلان چیز کیسے ہوتی ہے تمہ آپ لوگوں کے ضرور ریپلائے کروں گا آپ لوگ مجھے ڈائریکٹ واتس ایپ کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اور آپ مجھے سکائی پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کے ہم لیکچر میں جو دیکھنے جا رہے ہیں آج سے ہم بقاعدہ طور پر سٹارٹ کر لیں گے جیسے پروجیکٹ کا ایک ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل ہوتا ہے وہ ہم سارے کا سارا کریں گے اس بی ایل سی بولتے ہیں اس کو اس بی ایل سی میں سوفٹویر ڈیویلپمنٹ جو لائف سائیکل ہے اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے سپیسیفکیشن کتھی کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو جانے ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ڈیبرگگن کرتے ہیں اس کے بعد فائینل کوڈنگ جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں اس کو پروجیکٹ مطلب کہ وہ سارے فازز میں سے ہو کے گزرتے ہیں اس کو بولتے ہیں سوفٹویر ڈیویلپمنٹ لائف سائیکل تو جو ہمارا دیویلپمنٹ کا سب سے پہلا کیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سوفٹویر ریکوائرمنٹ سپیسیفکیشن اس کا کہ جس میں ہم information جو ہے وہ gather کرتے ہیں ہم for example ہم ایک developer ہیں دیکھیں ہم ایک developer ہیں تو کسی نے ہم سے software بنانا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے بھئی کون سی چیز کیسے بنانی ہے کوئی real life کی example لے لیتے ہیں ہم software کو چھوڑ کے تا کہ ہمیں سمجھ آجائے کسی نے جو ہے نا بنوانا ہے گھر تو جو محسن ہوگا جو mystery ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اس سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے جس کے مطابق آپ نے گھر بنانا ہے اگر تو وہ اس کے پاس نقشہ ہوگا اس نے already requirement لکھی ہوگی تو well and good نہیں تو وہ بتائے گا بھئی یہاں پہ جو ہے نا واش روم بنا دینا یہاں پہ کمرہ بنانا یہاں پہ ویڈ روم جو بھی requirement وہ ساری کی ساری بتائے گا تو آپ اسے پوچھیں گے بھئی جو چھاتا ہے وہ concrete کی ڈالنی ہے یا کے اوپر tile لگانی ہے کیا کرنا ہے وہ ساری کی ساری آپ جتنی maximum requirement ہے وہ gather کر دیں اس کے بعد جو نا وہ اس کے اوپر development شروع کر دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جا کے سیدھی دیوار گھڑی کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ ایک properly پہلے planning کرتے ہیں اس planning کے بعد جو ہے نا آپ لوگ اس کے اوپر building construct کرتے ہیں سیم ایز ایڈ کے software development life cycle میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ information gather کرتے ہیں information gather کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو جو ہے نا اس کا نقشہ بناتے ہیں مطلب اس کا design بناتے ہیں جس کو design phase بولتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا test phase ہوگا test phase ہونے کے بعد آپ لوگ final year کا project کریں گے coding کریں گے اس کی testing کریں گے debugging کریں گے اس کے بعد final projection آ جائے گی یعنی کہ آپ اس کو final project کر دیں گے تو چلیں آج کا جو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ سیکھیں گے srs جو start کریں گے کہ srs کیا ہے اور ہم اس کو کیوں بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ discuss کر لیتے ہیں جلدی سے srs جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ software development life cycle کا سب سے پہلا جو phase ہوتا ہے information gathering کا یہ وہ phase ہے تو srs ہوتا ہے software requirement specification میں نے آپ لوگوں کو ابھی real life example دے دی کہ ہم building بنانی ہیں تو اس کا وہی والی example میں اسی purpose کے لیے دی تھی کہ ہم سب سے پہلے اس کی information gather کرتے ہیں اس کی specification جو ہے maximum maximum کوشش کرتے ہیں اس کو gather کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے بعد اس کو analyze کرتے ہیں اور اس کا پھر design phase تیار کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کام تو سب سے پہلے جو ہمارا phase ہے development کا وہ srs ہے تو srs ہم بنا کے پھر اس کے آگے جو ہے نا further task perform کرتے ہیں جتنے بھی آگے والے جو life cycle کے حصے ہیں وہ سارے کے سارے perform کرتے ہیں srs بنانے کے بعد تو اس کی یہ جس میں آپ لوگوں کو overview دے رہا ہوں sdlc کا software development life cycle کا اس کی detail جو ہے وہ آپ لوگوں کو srs میں جب ہم بنائیں گے تو اسی میں ساری کی ساری جو ہے نا وہ سکھا دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو چلے میں آپ لوگوں کے ایک فوری طور پر srs دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم بناتے ہیں کیا کیا چیزیں required ہوتی ہیں اس میں ایک جو srs ہوتی ہے software development جو software requirements specifications ہیں اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یہ virtual university کا ایک جو ہے srs ہے اس میں وہ کیا کیا چیزیں required کرتی ہے یہ university کہ اس میں table of contents کے ہیں کہ ہم project کا scope بتاتے ہیں کہ project کا scope کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد functional requirements اور non functional requirement بتاتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ scope کیسے لکھتے ہیں اس کا functional requirement کون سی ہوتی ہے non functional کون سی ہوتے ہیں اس میں جو main چیز ہوتی ہے ہوتی ہے use case diagram use case diagram آپ لوگوں کو detailed میں انشاءاللہ تعالی سمجھاؤں گا کہ کیسے بنانی ہے ابھی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ attach رہنا اور نیچے کمنٹ میں مجھے اپنا ضرور feedback دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ہے کیا نہیں آئی تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے ساتھ کون کون attach ہے کون کون follow کر رہا ہے اس کے بعد usage scenario یہ use cases جتنیاں بناتے ہیں اس کے usage جو ہیں وہ scenarios بھی بناتے ہیں کہ یہ جو functions ہم یہاں بھی use case میں بتائیں گے اس کے usage کیا کیا ہوں گے پھر adopted methodology actually وہی ہے کہ ہم کون سی methodology ہے وہ use کرنے جا رہے ہیں case of development life cycle کی جو کون سی methodology ہے جو ہم use کرنے جا رہے ہیں actually ہم اس میں بتائیں گے اس کے بعد اس کا ہم work plan بتائیں گے کہ جو ہے وہ ہم بناتے ہیں کہ کتنی دیر میں ہم اپنا جو ہے نا یہ پورے کا پورا project جو ہے وہ اس کو plan کرتے ہیں کہ کب ہم کون سا کام perform کریں گے اتنی دیر میں srs بنا لیں گے اتنی دیر میں analyze کر لیں گے مطلب کہ وہ time frame جو ہے وہ بتاتے ہیں ہم اس میں اپنی پورے کی پوری planning تو ms project جو ہے اس میں ہم اپنا یہ سارے کا سارا بنا کے دیکھیں گے کہ ہم کیسے یہ والے task perform کرتے ہیں پیٹا آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں سے مجھے جو favor چاہیے دیکھو میں آپ لوگوں کی free of cost help کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کا حق بند ہے کہ جتنے باقی students ہیں جن کو میرا نہیں پتا کہ میں free students کی help کرنے جا رہا ہوں final year project میں وہ complete آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں نہ کہ آپ لوگوں کا بیڑا گھر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بنا کے دے دوں تو آپ لوگ جانب وہ کر کے اپنا final project تو اپنا پورا career خراب کر لیں ایسا نہیں آپ لوگوں نے مجھے follow کرنا ہے خود سیکھنا ہے آپ لوگوں سے میں نے انشاءاللہ سارے کا سارے کام کروانے ہیں انشاءاللہ الرحمن تو آپ لوگوں سے جو favor مجھے چاہیے وہ یہ چاہیے کہ آپ لوگوں نے باقی جتنے student ہیں جن کو میرا نہیں پتا ان کو ضرور بتانے کہ میں یہ service provide کر رہا ہوں اتنی help کر رہا ہوں ٹھیک ہے سارے student کو بتانے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے پتا چل گیا تو کسی اور کو نہ پتا چلے سب کا بھلا ہونا چاہیے سب کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو student ہیں ہمارے country کے جو student ہیں وہ بھی آگے بار سکیں ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے سارے students کے ساتھ share کریں جون جون سے university کے آپ لوگ student ہیں سب کو بتائیں میری چینل کے بارے میں تاکہ ان کو سیکھنے کا موقع مل سکے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جون جون سے final year کے project ہیں جو میں نے اوپر discuss کی ہے وہ آپ مجھ سے direct contact کر کے اس میں help لے سکتے ہیں کہ ان کو کیسے develop کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی free of cost help کروں گا آج کی ویڈیو میں میں اتنا ہی کرتا ہوں ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسی میری نیو ویڈیو آئے آپ لوگوں کو اس کا notification جو ہے ملتا رہے اللہ حافظ